بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ جی ایم کارپوریشن وال نے تیار کی ہے تو آج ان دونوں پسٹل کا کمپیریزن کریں گے مختصر سا جائزہ لیں گے دوستو سب سے پہلے اس کا میکزین دیکھتے ہیں یہ اے پلس کافی کا میکزین میں آپ کو دکھا رہوں لیکن سیفٹی کیلئے سب سے پہلے اس کا چمبر چیک کر لیتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں چمبر بالکل خالی ہے اور پسٹل ہماری سیف ہے تو دوستو یہ اے پلس کافی میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے بعد آتے ہیں اوریجنل پسٹل کی طرف اس کا بھی میکزین نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوریجنل میکزین ہے جس میں نائن ایم ایم کے پنرہ راؤنڈ آتے ہیں اور یہاں پر میڈ ان اٹلی لکھا ہوا ہے تو دوستو اس کا کمپیریزن کرتے ہیں سب سے پہلے پسٹل کا چمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لیے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چمبر برکل خالی ہے اور پسٹل ہماری سیف ہے تو سیفٹی چیک ہو گئی اس کے بعد آتے ہیں پسٹل کی طرف تو دوستو یہ مشہور زمانہ بریٹا 92FS کی پسٹل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کو زیادہ تر معلومات پہلے سے بھی ہوں گی کیونکہ اس پر میں مختلف ویڈیو بنا چکا ہوں یہاں پر بریٹا کارپوریشن میڈ انڈ یو ایس اے لکھا ہوا ہے اس کے سلائٹ کی اوپر اور اس میں تھم سیفٹی یا مینل سیفٹی کا آپشن پلس ڈی کارکنگ کا آپشن بھی اس میں آتا ہے جو آپ کو پہلے سے پتا ہوگا آج اس کی سپیکس کی بات نہیں کریں گے آج اس کا صرف ہم کمپیریزن کریں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے تو سیم اسی طرح اس پسٹل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو ڈی کارکنگ پلس سیفٹی کا آپشن مل جاتا ہے اس کے سلائٹ میں تو یہ سنگل اور ڈبل ایکشن پسٹل ہے بریٹا 92FS کی جو کہ ماسٹر کپی میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں اوریجنل کے ساتھ سب سے پہلے اس کا مگزین آپ کو دکھا دیتا ہوں دونوں مگزین آپ سائیڈ بائی سائیڈ دیکھ سکتے ہیں دوستو دونوں مگزین 15 راؤنڈ مگزین کے پسٹل کے ساتھ آتے ہیں اور سٹیل پتری کے ڈبل سٹیک مگزین ہے صرف اس کا بیس پلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل کا بیس پلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیمر پلاسٹک کا بیس پلیٹ اس میں دیا گیا ہے جبکہ دوسرے مگزین کا بیس پلیٹ یہ سٹیل پتری کا ہے جس کے وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہائٹ میں بھی آپ کو فرق نظر آ رہا ہو کہ یہ صرف بیس پلیٹ کی وجہ سے ہے باقی سیم ایک ہی طرح کی مگزین دیکھ سکتے ہیں آپ بنے ہوئے ہیں ڈبل سٹیک مگزین ہے اور 15 راؤنڈ مگزین کے پسٹل کے ساتھ ہیں اب آتے ہیں پسٹل کی طرف تو دوستو دونوں پسٹل میں مگزین لگا لیتے ہیں اور پھر سائیڈ بائی سائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں دونوں پسٹل تاکہ پتہ چل سکے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے آخر تو دوستو یہاں پہ آپ سائیڈ بائی سائیڈ دونوں پسٹل دیکھ لیں واضح طور پر ان دونوں میں آپ کو کوئی نمائیہ فرق نظر نہیں آئے گا کیونکہ جو اے پلس ماسٹر کاپی ہے یہ بھی سیم اسی ڈیمنشن میں تیار کی گئی ہے اور انٹرچنجبل پسٹل ہے یعنی دونوں میں آپ پرزے بھی چینج کر سکتے ہیں سلائیڈ وغیرہ اور بیرل وغیرہ اس کے علاوہ جتنی بھی فائرنگ پن وغیرہ ہے یہ تمام آپ ان دونوں میں چینج کر سکتے ہیں اوریجنل کا جو ہے اے پلس کاپی میں لگا سکتے ہیں اور اے پلس کاپی کا جو ہے اوریجنل میں لگ سکتا ہے اس کو انٹرچنجبل پسٹل کہتے ہیں تو یہ پرسل کافی صفائی سے نفاست سے اور اچھے کاری گھر سے تیار کی جاتی ہے تو آپ سائٹ بائی سائٹ دونوں دیکھ سکتے ہیں ان میں آپ کو واضح فرق نظر نہیں آئے گا صرف اس کی بیرل میں کروم آپ کو نظر آئے گا جو اے پلس کافی میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اس کی بیرل میں کروم ہوا ہوا ہے باقی جو اوریجنل ہے اس میں کروم نہیں ہے اس کے علاوہ پیچھے سے بھی اس کا لک آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی گریپ کی اوپر جو لائننگ کی گئی ہے جو سیریشن اس پر دیئے گئے ہیں تو اوریجنل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی صفائی سے دیئے گئے ہیں اور اے پلس کافی میں تھوڑا بہت آپ کو نظر آ رہا ہوگا اتنی فینشنگ اس میں نظر نہیں آ رہی اس کے سیریشنز میں باقی جو ہے دونوں میں بیور ٹیل بھی دی گئی ہے اور ہیمر سٹرائک پسٹل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیٹ سے بھی آپ دیکھ لیں ان میں صرف اور صرف فرق جو مجھے نظر آیا ہے وہ اس کے اندر جو سکروز استعمال کیے گئے ہیں جو پیچ استعمال کیے گئے ہیں ان میں فرق ہے وہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو دوستو دونوں پسٹل میں جو واضح فرق مجھے نظر آیا ہے وہ صرف ان پیچوں کا ہے یہ سکروز آپ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل میں اس طرح کی دیئے گئے ہیں اور جو اے پلس کافی ہے اس میں سیمپل آپ کو پیچ نظر آ رہے ہیں جس سے اس کی اوریجنل کا اور اے پلس کافی کا پتہ چلتا ہے باقی اگر آپ اس کو سائٹ بائی سائٹ کمپیر نہ کریں اور اے پلس کافی اگر آپ حلیتہ رکھ کر آپ چیک کریں تو آپ اس میں بالکل فرق نہیں معلوم کر سکتے کہ یہ اوریجنل ہے یہ ماسٹر کافی ہے صرف اس کے جو میں نے آپ کو مگزین دکھا ہے اس کی نیچے جو بیس پلیٹ ہے اس سے اور اس کی جو سکروز ہے اس سے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے کہ اے پلس کافی ہے باقی اس کی قیمت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل ہمپورٹ کے مارکیٹ میں بریٹا نینڈی ٹو ایف ایس اوریجنل میڈن یو ایس اے کی قیمت جو ہے یہ تین لاکھ بیس ہزار سے لے کر تین لاکھ پچاس ہزار روپے تک چل رہی ہے اس کے علاوہ اے پلس ماسٹر کافی کی قیمت جو ہے یہ اٹھارہ ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پچپن ہزار روپے تک اس میں آپ پسٹل تیار کروا سکتے ہیں لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کاریگر پر فنشنگ پر اور میٹریل پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کون سے میٹریل اس میں استعمال کروانا چاہتے ہیں تو اس حساب سے پھر اٹھارہ ہزار سے لے کر پچپن ہزار روپے تک یہ پسٹل آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی کمپیریزن ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بریٹا نینڈی ٹو ایف ایس کی تو دوستو اگر آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے زاد چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ